حق ہو بچہ تجھے میں بتا رہا ہوں تیرا شوہر اب تیرا نہیں رہے گا کیونکہ اس پر کسی نے بہت سخت عمل کر رکھا ہے پیر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں تو آپ کے پاس آئی تھی کہ میرا شوہر میرے اشاروں پر ناچے آپ نے تو مجھے اور پریشان کر دیا جو حقیقت میرے عمل میں مجھے نظر آئی میں نے تجھے بتا دی باقی میرے ہوتے ہوئے تو کیوں پریشان ہوتی ہے پیر صاحب مہربانی کر کے کچھ کریں بس میرا شوہر میرا ہی ہو جائے ایسا ہی ہوگا بس جو میں کہتا ہوں ویسا کر اگر تجھے میرے عمل پر شک ہے تو یہ تعویز رہ کر جا اور پانی میں ڈال کر پلا دے اپنے بندے کو پھر دیکھ کمال جی جی مجھے آپ پر پورا یقین ہے پیر صاحب اب آپ مجھے اس کا نظرانہ بتا دیں کوئی نظرانہ نہیں میں صرف پریشان لوگوں کی مشکلات دور کرتا ہوں اور ہاں یاد رکھ اس تعویز کا اثر صرف دو دن رہے گا اب جا اور جو کہا ہے وہ کر بس آپ کی نظر کرم ایسے ہی مجھ پر رہی تو میری سب مشکلات دور ہو جائیں گی بہت بہت شکریہ پیر صاحب ویلڈن شہروز آپ نے پچھلے تین ماہ میں محنت کر کے کمپنی کو جو سٹینڈ دیا ہے سیو صاحب اسے بہت خوش ہوئے سر یہ تو میرا فرض ہے اور کمپنی مجھے اسی چیز کی تو تنخوا دیتی ہے مگر پھر بھی باقی امپلائز کی نسبت تمہارا کام سب سے نمائی رہا ہے تینکیو سر اور سیو صاحب نے خود تمہارے لیے بونس انانس کیا ہے اور ساتھ میں دو دن کی چھٹی بھی دیئے اب تم جاؤ اور اپنی فیملی کے ساتھ بونس انجوئے کرو اچھا انشاءاللہ سر آگے بھی میں ایسی دل لگا کے کام کروں گا تینکیو سر اب میں چلتا ہوں آگے آپ آپ کے لئے پانی لاؤں پانی تو میں پی ہی لوں گا لیکن آمنہ یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے کوئی دھنکے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لئے اچھا آپ کو میری حالت نظر آگئی ہے اس حالت کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں میرے لئے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تمہیں تو پتا ہے کہ میں آفیس کے کاموں میں کتنا مصروف رہتا ہوں اور یہ سب میں تمہارے لئے ہی تو کر رہا ہوں اے آج خیر تو ہے جو آپ کو اتنا احساس ہو رہا ہے میرا بیگم کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے تو ہمیشہ ہی تمہارا احساس رہتا ہے اچھا اب میں فریش ہولوں پھر اس کے بعد تمہاری شوپنگ بھی کرنے چلتے ہیں اور باہر سے آج کھانا بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آج اچانک سے کیا ہو گیا پہلے تو کبھی میرا اتنا خیال نہیں کیا لگتا ہے ان بابا جی کا کمال ہے ابھی تو میں نے تابیس بھی نہیں پلایا اور اثر پہلے ہی شروع ہو گیا بڑے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں یہ تو شروع کی بیوی ہے لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے ضرور دال میں کچھ کال آئے چلو میں اسے بتاتا ہوں شروع صاحب اگر آپ نراز نہ ہو تو آپ کو ایک بات بتاؤں جی جی عمر بولو کیا بات ہے آپ کی بیوی کو میں نے ابھی قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے یہ جگہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہو میری بیوی کو بھلا قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شروع صاحب میں بابی کو اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ وہی تھی اور اگر آپ کہیں تو میں ثبوت کے طور پر آپ کو ویڈیو بیچ دیتا ہوں اچھا لیکن میں ابھی ملتان آیا ہوں ورنہ میں خود موقع پہ پہنچ کے اسے دیکھتا بلکہ تم ایسے کرو اس کی ویڈیو بنا لاؤ اور مجھے سینڈ کرو کل کو میں آکی کرتا ہوں کوئی مندبست ٹھیک ہے میں ابھی سینڈ کرتا ہوں پیر صاحب کمال ہو گیا آپ نے جو تعویز دیا تھا اس کا فوری اثر ہوئے اور میرا شوہر مجھ پر فدا ہو گیا حق ہو ابھی تو میں نے اپنے عمل کی تھوڑی سی جلگ دکھائی ہے پیر صاحب آپ پورا عمل کریں تاکہ میرا شوہر ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے اور اپنی ماں بہن کی باتوں میں نہ آئے سبر رکھ سبر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں میری جان کا بھی خطرہ ہے مجھے بہت سارے چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں بے انتہا خرچہ ہے آپ خرچے کی فکر نہ کریں میں کر لوں گی بندوبست بس آپ اتنا بتائیں کہ کتنا خرچہ ہوگا ایک بات یاد رکھ مجھے مال و دولت کا کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سب چیزیں میرے کام کی ہیں میرے پاس علم کی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں تو جو بھی لائے گی تیرے ہی کام آئے گا میں جانتی ہوں پیر صاحب آپ ان دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہیں مگر پھر بھی خرچہ کتنا آئے گا یہ عمل انتہائی رازداری سے کرنا ہوگا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے ورنہ کام خراب ہو جائے گا تم تین لاکھ کا بندوبست کرو پیسے یا پھر زیور کی صورت میں جگہ میں تمہیں بتا دوں گا ٹھیک ہے پیر صاحب مجھے تھوڑا وقت دیں میں کر لوں گی بندوبست پیر صاحب مالا کیا گیا صحیح کمائے آپ نے چھپ کر چھپ کر حق ہو اللہ ہو حق ہو اللہ ہو حق ہو اللہ ہو حق ہو اللہ ہو موسیقی موسیقی خبردار چھوڑ دو مجھے ورنہ جلا کر راست کر دوں گا تمہیں پکواس بند کر بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے بی بی آپ باہر چلو آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے تو چل تھانے میں تیری پیری مونیدے نکالتا ہوں چھوڑ دے چھوڑ دے مجھے آپ آپ یہاں آپ کو کیسے بتا چلا میں تمہارا شہر ہوں اس لیے مجھے تمہاری ہر حرکت کا پتا ہوتا ہے بلکہ مجھے تو پہلے ہی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے دور نہ ہو جائیں اگر کچھ مانگنا ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے میاں بی بی کا رشتہ تو اتنا عظیم ہے اس طرح کے جالی فقیروں کے پاس جا کے اس رشتے کی عظمت کو داگدار نہیں کرتے مجھے اور شرمندہ نہ کریں خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں ایک مرد کے لیے اس کی عورت ہی اس کی عزت ہوتی ہے میں تمہیں ہرگز شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں